اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس وقت بڑی حلچل مچانے والے خبر آ رہی ہے جی ہاں کہا جا رہا ہے کہ مہاراشت میں ایک بار پھر سرکار گر سکتی ہے اب اس کا گرنا اس کا اٹھنا اس کا اٹھنا اس کا گرنا یہ کب تک چلتا رہے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ویسے بی جے پی نے گرنے کی ساری حدیں تو پار کر دی ہے کتنا گرا جا سکتا ہے اس کی بھی ساری حدیں پار کر دی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مہاراشت میں ایک بار پھر شرد جی پوار اور ادو جی تھاکرے کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے طویل بات چیت کی یعنی دونوں نے ادو جی نے اور شرد جی نے دونوں نے لمبی بات چیت کی اور ایک خفیہ پلان تیار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بیہار میں بی جے پی کو چاروں خانے نتیش جی نے چت کر دیا تیجسوی یادوں نے بی جے پی کو سلا دیا اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ بیہار نے پورے ملک کو سوچتہ ابیان کا ایک نیا طریقہ دکھایا کہ پورے ملک کو نفرتی پارٹی سے کیسے پاک کرنا ہے ملک کو نفرتی پارٹی سے کیسے مقت کرنا ہے ملک کو نفرتوں سے کیسے آزادی دلانا ہے نتیش اور تیجسوی یادوں نے مہا گڑبندن بنا کر بی جے پی کو جو نکال کر پھینکا ہے اس سے بی جے پی کے ہوش ختم ہو گیا ہے یوں سمجھے کہ ابھی سب امیت شاہ سے لے کر موڈی جی تک بیہار کو لے کر سب آئی سی او میں سب چلے گئے ہیں اور ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے سوشل میڈیا پر تو ایک عجیب فوٹو چل رہا ہے کہ امیت جی اور موڈی جی دونوں آپ اس میں بات کر رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر تو آپ جانتے ہیں کہ کمنڈ کی جاتے ہیں مذاق اڑایا جاتا ہے الگ الگ انداز میں تو امیت جی اور موڈی جی باتیں کر رہے ہیں اور کسی نے اس تصویر پر لکھا ہے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے دونوں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم میں تو صرف ودایقوں کے خریدنے کی اوقات تھی ہم تو صرف ودایق خرید رہے تھے لالو کے بچے نے تو تیجیسوی نے تو مکہ منتری کو خرید لیا یعنی اب اس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں لیکن آئیے اب آخری جملہ بتاتے ہوئے کہو گا کہ شرط جی پوار اور ادھو تھاکرے کی لمبی باتچیت سے یہ قبریں نکل کر سانے آ رہی ہے کہ ان دونوں نے ایک کانفیڈینشیل ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا ہے اور نتیش کمار اور تیجیسوی کے گڑبندن نے شیوسینا اور ان سی پی یعنی شیوسینا اور راشتوادی کو انگریس پارٹی میں ایک نئی روح پھونک دیا ہے اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دونوں مل کر اب ایک نیا پلان تیار کر رہے ہیں اور شرط جی پوار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ راج نیتی کے چانک کیا اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ شرط جی پوار کو مانا جاتا ہے اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر فرنویس اور شندے یعنی بی جے پی اور آرے سیس کی کٹ پتلی سرکار کو اکھاڑ کر پھیکا جا سکتا ہے اور مہاراشت سے بھی سوچھ ابیان مہاراشت میں بھی بیہار کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے سوچھ ابیان مہاراشت میں بھی